فیچر اسمارٹ فون سال 2030 تک ختم ہو جائیں گے اسمارٹ فون ویل گیٹس نے بتائی ایسی بات سن کر ہو جائیں گے دنگ دراصل بھویسے کا موبائل فون کیسا ہوگا میکرو سفٹ کے فاؤنڈر ویل گیٹس نے اس سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ایکسپرٹ اسمارٹ فون کو لے کر کیا سوستے ہیں جب بھی کبھی آپ مارکٹ میں فون لینے جاتے ہیں اور موبائل فون کی ورائیٹی دیکھتے ہیں تو دکاندار آپ سے جرور کہتا ہوگا کہ ابھی کچھ دن رک جائیے ایک اور اچھا فون اسی کمپنی کا آنے والا ہے آن لائن بجار کے سوکین لوگ جب موبائل فون کو آن لائن دیکھتے ہیں تو ان کو بھی آئے دن ایک سے بٹھ کر ایک بمپر فون لانچ ہوتے دکھائی دیتے ہیں جب سے موبائل فون کو آپ نے دیکھا ہے تب سے اب تک ان میں کتنا کچھ بدل چکا ہے کبھی ایسا تھا کہ سکرین پر بس فون نمبر ہی ٹائپ ہو سکتے تھے لیکن آج کے ایک فون میں اکیلے اتنے فیچرز آ گئے ہیں کہ کئی دیوائز کی ضرورت تک نہیں ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی موبائل فون کا اور کتنا بکاس ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسمارٹ فون کا بھوی سے کیا ہو سکتا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں اسمارٹ فون اتنے ایڈوائنس ہو جائیں گے کہ یہ لگ بھگ گائب ہو جائیں گے ٹیکنولوجی کی دنیا میں کافی تیجی سے بدل رہی ہے اس کے ساتھ ہی اسمارٹ فون اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہ کسی چیپ کے جیسے ہو جائیں گے مایکروسافٹ کے فاؤنڈر بیل گیٹس نے اسمارٹ فون کو لے کر ایک بات بولی ہے بیل گیٹس نے کہا ہے کہ بھوی سے میں اسمارٹ فون کا یوجبوری طرح سے بدل چکا ہوگا فون کسی الیکٹرونک ٹیٹو کے جیسا ہو جائے گا الیکٹرونک ٹیٹوز ایک بہت چھوٹے آکار کے چیپ کے جیسے ہو جائیں گے ان الیکٹرونک ٹیٹوز کی شریر کے اندر ہی فٹ کر دیا جائے گا نوکیا کے سی ای او نے کیا کہا تھا یہ جانتے ہیں نوکیا کے سی ای او نے کہا تھا ہم نے حالی میں بہت تیجی سے 3G سے 4G اور 4G سے 5G کی اور چھلانگ مارا ہے اس سے پہلے کا سمائے پر جب نظر ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ 2G تک آنے میں ہمیں کافی وقت لگ گیا فیوچر اسمارٹ فون کو لے کر نوکیا کے سی ای او نے ایک بات کہی تھی کہ آنے والے دنوں میں 6G آ چکا ہوگا اور جتنی تیجی سے اسمارٹ فون میں بدلاؤ آ رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب اسمارٹ فون کسی اسمارٹ گلاس کے روپ میں آنے لگیں گے انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک اسمارٹ فون کے کامن انٹر فیس میں بہت بڑا چینج دیکھنے کو ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمارٹ فون سے جری کئی ٹیکنولوجی کو سریر میں سیدھے طور پر انٹیگریٹ کیا جانے لگے گا